اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ربشل اہلی صدری ویسیر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقہ قولی میں ساجد نامدار آپ تمام کا میرے اس یوٹیوب چینل میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں تو آج ہم جماعت ہفتم حساب سے تعلق رکھنے والا سبق ناتک عیداد ریشنل نمبرز تو اس سبق کا پہلا پارٹ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے تو اس سبق کا تعلق دوسرے سمسطر سے ہے تو چلیے وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے سبق کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم عیداد کا تعرف دیکھیں گے تو یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ ضرورت ایجاد کی ماہ ہے اسی طرح سے عیداد کے متعلق بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ عیداد کی جو ابتدا ہوئی عیداد کی جو ضرورت ہوئی ضرورت محسوس ہوئی وہ اپنے اطراف ماحول میں جو چیزوں کو گننے کے لئے عیداد کی ضرورت کب ہمیں پیش آئی جب ہمیں اپنے اطراف میں کے ماحول کو گننے کی ضرورت پیش آئی تو تب سے لے کر تب سے کہہ عیداد کی کہہ ابتدا ہوئی عیداد کی شروعات ہوئی تو عیداد جو سب سے پہلے ہم استعمال میں لائے وہ گنتی کے عیداد ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے یہ گنتی کے عیداد گننے کے لئے جو عیداد ہم استعمال کرتے ہیں وہ گنتی کے عیداد ہیں تو گنتی کے عیداد کو ہم فطری عیداد کہتے ہیں جسے ہم ین سے ظاہر کرتے ہیں سیٹ آف نیچرل نمبر سے فطری عیداد یا پھر ان کو طبعی عیداد بھی کہا جاتا ہے فطری عیداد یا طبعی عیداد جو عیداد ہم گننے کے لئے استعمال کرتے ہیں وہ فطری عیداد ہیں یا طبعی عیداد تو سب سے پہلے ان عیداد کو استعمال میں لائے گیا اس کے بعد ہمیں سیفر کی ضرورت محسوس ہوئی تو ہم نے اسی گنتی کے عیداد میں سیفر کو ملا لیا تو عیداد کا ایک نیا سیٹ بن گیا ایک دو تین چار پانچ ڈیش ڈیش یہاں پر جو ہم یہ ڈیش ڈیش لکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ عیداد لا محدود ہیں تو فطری عیداد یا گنتی کے عیداد میں ہی اگر ہم سیفر ملانے سے ایک نیا عیداد کا سیٹ وجود میں آیا تو یہ جو عیداد کا سیٹ ہے اس کو ہم مکمل عیداد کا سیٹ مکمل عیداد یا پھر اس کو سالم عیداد بھی کہا جاتا ہے سالم یا مکمل عیداد کا سیٹ جسے ڈیبلیو سے ظاہر کیا جاتا ہے تو یہیں پر ہماری ضرورت ختم نہیں ہوئی تو اس کے بعد ہمیں کسی چیز تو بینک میں اگر ہم پیسوں کو جمع کر رہے ہیں تو مصبت میں جمع کر رہے ہیں تو نکالنے کے لئے وہاں پر اس کو کس میں ظاہر کرنا ہے تو نفی میں ظاہر کرنا ہے اسی طرح سے سطح سمندر سے کسی علاقے کی انچائی کو ظاہر کرنا ہے تو مصبت میں ظاہر کرتے ہیں اگر سطح سمندر سے نیچے کو ظاہر کرنا ہے تو منفی تو اس طرح سے ہمیں نفی کے جو عیداد ہیں ان کی بھی ضرورت محسوس ہوئی یعنی منفی عیداد کی ضرورت ہوئی تو ہم نے کیا ہے اسی سالم عیداد کے سیٹ میں نفی کے عیداد کو بھی ہم نے جوڑ لیا تو سیفر ایک دو تین یہ مکمل عیداد ہیں اسی میں ہم نے کیا ہے نفی ایک نفی دو نفی تین اس طرح سے یہاں پر بھی یہ لا محدود ہے تو ایک نیا عیداد کا سیٹ وجود میں آیا جسے ہم سب کہے صحیح عیداد کے نام سے جانتے ہیں تو صحیح عیداد کا سیٹ جو اسی ساتھیں جماعت میں صحیح عیداد کا سبق آپ کو ہے تو آپ یہ عیداد کے سیٹ سے واقف ہیں تو صحیح عیداد کا جو سیٹ ہے اسے زیڈ یا پھر آئے سے ظاہر کیا جاتا ہے تو زیڈ یہاں پر صحیح عیداد کا سیٹ ہے جو کہ تیسرا سیٹ وجود میں آتا ہے اسی طرح سے اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو اب کوئی علاقہ ستہ سمندر یہ ستہ سمندر مان لیجئے کوئی علاقہ ستہ سمندر سے سات سو پچاس میٹر کی بلندی پر ہے اگر اس کو ہم کسر میں ظاہر کریں گے تو یہ کتنا ہوگا تین بٹا چار کلومیٹر تو ابھی ہم نے کہا کہ کوئی علاقہ ستہ سمندر سے اوپر ہوتا ہے تو وہ مصبت میں ہوتا ہے تو یہ جمع تین بٹا چار مان لیجئے کہ اگر ستہ سمندر سے نیچے کی ہم بات کر رہے ہیں تو کوئی پندو بھی اگر ستہ سمندر سے سات سو پچاس میٹر نیچے ہے تین بٹا چار کلومیٹر ہوگا اب ستہ سمندر سے اوپر کے لیے جمع تین بٹا چار جو کہ کسر ہے یہاں پر یہ کتنا ہوگا نفی تین بٹا چار تین بٹا چار کیا ہے ایک کسر ہے اور نفی تین بٹا چار کو ہم کسر نہیں کہہ سکتے اس کی اگر میں وضاحت کروں تین بٹا چار کسر ہے اور نفی تین بٹا چار کسر کیوں نہیں ہے تین بٹا چار کسر اس لئے ہے کیونکہ اس میں کسر میں کیا ہوتے ہیں شمار کنندہ اور نصب نمہ میں موجود عیداد کیا ہوتے ہیں مصبت صحیح عیداد ہوتے ہیں کسر میں شمار کنندہ اور نصب نمہ دونوں میں کون سے عیداد موجود ہوتے ہیں مصبت صحیح عیداد پائے جاتے ہیں تو مصبت صحیح عیداد کسر میں موجود ہوتے ہیں یہاں پر منفی جب آ رہا ہے تو یہ کسر نہیں ہے تو پھر یہ کون سا عدد ہے تو اس کے لئے عیداد کا ایک نیا سیٹ وجود میں آتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں ناتک عیداد تو اس طرح سے جو عیداد ہیں ان کو ہم کیا کہیں گے ناتک عیداد تو ناتک عیداد کیا ہے ایک عیداد کا نیا سیٹ وجود میں آتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے سب سے پہلے جو ہم نے عیداد دے گئے وہ فطری عیداد اس کے بعد مکمل عیداد صحیح عیداد تو یہیں پر ہمیں عیداد کی ضرورت ہماری پوری نہیں ہوتی تو اس طرح سے یہاں پر اس طرح کے جو عیداد ہیں تو ان کو ظاہر کرنے کے لئے یہاں پر یہ کسی بھی نہ تو یہ فطری عیداد میں آتا ہے مکمل عیداد میں آتا ہے اور نہ ہی صحیح عیداد میں آتا ہے تو اس طرح سے یہاں پر یہ جو آئے گا یہ عیداد کا نیا سیٹ ہے جس کو ہم ناتک عیداد کہتے ہیں تو جسے انگریزی میں ریشنل نمبرز کہا جاتا ہے ریشنل نمبرز تو اس کے یہ سبق کہہ پوری طرح سے اب ہم ناتی قیدات کسے کہتے ہیں اس کی تعریف کیا ہے اس کی خصوصیات اور اس پر عامال تمام چیزیں آگے ہم دیکھیں گے جو اگلا عنوان ہوگا ناتی قیدات کیا ہیں what are rational نمبرز تو ناتی قیدات کو انگریزی میں rational نمبرز کہا جاتا ہے ابھی ہم نے کہا کہ ناتی قیدات کو انگریزی میں rational نمبرز کہا جاتا ہے تو جو لفظ rational ہے وہ کس سے نکلا ہوا ہے ratio سے نکلا ہوا ہے ratio جسے اردو میں ہم کیا کہتے ہیں نسبت نسبت کہتے ہیں تو ناتی قیدات میں جو ناتی قیدات ہے وہ کس سے نکلا ہوا ہے نسبت سے نکلا ہوا ہے کیونکہ کسی چیز کو اگر ہم تین نسبت دو تو اس کو ہم کس طرح سے بٹے میں لکھ سکتے ہیں تین بٹا دو تو ناتی قیدات میں جو rational لفظ ہے وہ ratio سے بنا ہوا ہے ratio کے معنی نسبت تو نسبت میں ہم اس طرح سے ظاہر کرتے ہیں تین نسبت دو جسے ہم بٹے کی صورت میں ظاہر کیا ظاہر کر سکتے ہیں تو تین نسبت کو ہم تین بٹے دو کی صورت میں ظاہر کر سکتے ہیں تو اسی طرح ناتک اعداد کو بھی بٹے کی صورت میں ظاہر کیا جاتا ہے یعنی پی بٹا کیو کی صورت میں ظاہر کیا جاتا ہے تو ناتک اعداد وہ اعداد ہیں جنہیں پی بٹا کیو کی صورت میں ظاہر کیا جاتا ہے جہاں پی اور کیو کیا ہیں صحیح اعداد ہوتے ہیں صحیح اعداد ہوتے ہیں اور q نہ برابر ہے صیفر کے یعنی q میں صیفر نہیں ہوتا تو اس طرح سے اس کو ہم ناتک اعداد کی ریفنیشن کی طور پر لے سکتے ہیں یعنی ناتک اعداد وہ اعداد جنہیں p بٹا q کی صورت میں ظاہر کیا جا سکتا ہے جہاں p اور q کے ہیں صحیح اعداد ہوتے ہیں اور q نہ برابر ہے صیفر کے یعنی q میں صیفر نہیں ہوتا تو اس طرح سے یہاں پر تین بٹا دو یہاں پر جو ہم نے لکھا ہے تین بٹا دو تو یہ بھی ایک ناتی قدد ہی ہے کیونکہ تین شمار کنیندہ میں تین ہے اور نصب نمہ میں دو ہے تو یہ دونوں کیا ہیں صحیح اعداد ہیں مصبت صحیح اعداد میں یہ آتے ہیں تو اس طرح سے تین بٹا دو بھی کہا ہے ایک ناتی قدد ہے اسی طرح سے ہم نے جو اس سے پڑھے مثال لی تھی نفی تین بٹا چار تو یہاں پر بھی نفی تین بھی ایک صحیح اعداد ہے اور چار بھی ایک صحیح اعداد ہے تو یہاں پر یہ دونوں نفی تین اور چار یہ دونوں کیا ہیں یہ بھی صحیح اعداد ہیں تو لہٰذا یہ نفی تین بٹا چار بھی کہا ہے ایک ناتی قدد ہے اور اسی طرح سے تین بٹا دو بھی کہا ہے ایک ناتی قدد ہے تو ناتی قدد کی ریفنیشن بالکل اس کو ہم ذہن میں رکھیں گے کیونکہ اس کو سمجھنا ہمیں ضروری ہے پی بٹا کیوں کے صورت میں جتنے بھی عیداد ہیں جہاں پر پی اور کیوں کیا ہیں صحیح عیداد ہیں صحیح عیداد ہوتے ہیں اور کیوں نہ برابر صفر ہے تو ان عیداد کو ہم ناتک عیداد کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر اور ایک چیز ہم سمجھیں گے کسر اور ناتک عدد میں فرق کسر اور ناتک عدد میں فرق تو کسر اور ناتک عدد میں فرق سب سے پہلے قصر کو بھی ہم پی بٹا کیو کے صورت میں ہی ظاہر کرتے ہیں اسی طرح سے ناتک اعداد بھی پی بٹا کیو کے صورت میں ظاہر کرتے ہیں یہ دونوں کومن ہیں اس کے اندر مگر جو فرق ہے یہاں پر پی اور کیو کیا ہوتے ہیں قصر میں پی اور کیو مصبت صحیح اعداد ہوتے ہیں پی اور کیو کیا ہے مصبت صحیح اعداد ہوتے ہیں قصر میں جبکہ ناتک اعداد میں پی اور کیو صحیح اعداد ہوتے ہیں صحیح اعداد کا مطلب کیا ہوا یہاں پر مصبت منفی سیفر تمام صحیح اعداد اس میں آ جاتے ہیں یہاں پر کسر میں پی اور کیو صرف مصبت صحیح اعداد ہوتے ہیں تو اس طرح سے یہ کسر اور ناتک اعداد میں فرق ہے کسر کو بھی ہم بٹے کی صورت میں رکھتے ہیں ناتک اعداد بھی بٹے کی صورت میں ہوتا ہے کسر میں صرف مصبت صحیح اعداد آتے ہیں شمار کنندہ اور نسب نمہ میں جبکہ ناتک اعداد میں تمام صحیح اعداد شمار کو اندہ اور نصب نمہ میں آتے ہیں صرف نصب نمہ میں صیفر نہیں آسکتا تو یہ دونوں میں فرق ہے تو اب کیا ہم قصر کو ناتک اعداد کہہ سکتے ہیں جیسا کہ تین بٹا دو ایک قصر ہے تو یہ قصر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ناتک اعداد بھی ہے کیونکہ تین اور دو صحیح اعداد ہیں تو یہ ناتک اعداد بھی ہیں تو تمام قصریں ناتک اعداد تمام قصریں کیا ہے ناتک اعداد ہوتے ہیں کیا تمام ناتک اعداد قصر ہو سکتے ہیں نہیں تمام ناتک اعداد قصر نہیں ہو سکتے اس میں سے چند ناتک اعداد قصر ہو سکتے ہیں مگر تمام ناتک اعداد کسریں نہیں ہو سکتے تو تمام ناتک اعداد کسر نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے تو یہ چیز بھی ہم سمجھ لیں تو تمام کسریں ناتک اعداد ہوتے ہیں لیکن تمام ناتک اعداد کسر نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ناتک اعداد کی تاریف ہم نے دیکھی اور اسی طرح سے کسر اور ناتک اعداد میں ہم نے فرق دیکھا چلیے آگے بڑھتے ہیں اب نیکس جو اگلا عنوان ہے شمار کنندہ اور نسب نمار تو یہاں پر نفی تین بٹا چار تو نفی تین بٹا چار میں جو اوپر ہے یہ شمار کنندہ جسے انگریزے میں نیومریٹر کہا جاتا ہے اور نیچے کا نسب نمار جس طرح سے کسر میں ہوتا ہے بلکل اسی طرح سے اوپر والا شمار کنندہ نیچے کا نسب نمار نیومریٹر ڈینومینیٹر تو اس طرح سے شمار کنندہ اور نسب نمار اور یہ دونوں شمار کنندہ بھی صحیح اعداد ہوتا ہے ناتک اعداد میں اور نسب نمار بھی صحیح اعداد ہوتا ہے صرف فرق یہ ہے کہ نصب نمہ میں صیفر نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ ناتی قیداد میں شمار کنندہ اور نصب نمہ جیسے کسر میں ہوتا ہے بالکل اسی طرح سے اوپر والا شمار کنندہ نیچے والا نصب نمہ تو یہاں پر ایک سوال دیئے گئے ہیں تو سب سے پہلا جو سوال ہے شمار کنندہ منفی صحیح عدد اور نصب نمہ مصبت صحیح عدد ہو تو یہاں پر ہمیں ناتی قیداد کو لکھنا ہے ایسا ناتی قیداد لکھنا ہے جس میں شمار کنندہ منفی عدد ہو یعنی نفی دو ہم لے سکتے ہیں اور نصب نمہ مصبت ہو یعنی کون سا بھی ایک ایسا ہمیں ناتی قیداد لکھنا ہے اوپر والا شمار کنندہ منفی ہو اور نیچے نصب نمہ مصبت ہو نفی دو بٹا پانچ اسی طرح سے جو دوسرا سوال یہاں پر دیا گیا ہے شمار کنندہ مصبت ہو اور نصب نمہ منفی ہو دس بٹے نفی سات شمار کنندہ مصبت صحیح عدد ہے اور نصب نمہ منفی صحیح عدد اسی طرح سے جو سی میں یہاں پر سوال دیا گیا ہے شمار کنندہ اور نصب نمہ دونوں ہی منفی صحیح عدد ہو یعنی نفی تین بٹا نفی نو دونوں بھی منفی صحیح عدد ہو شمار کنندہ بھی منفی ہو اور نصب نمہ بھی منفی ہو نیکسٹ شمار کنندہ اور نصب نمہ دونوں ہی مصبت ہو یعنی ایک بٹا چار شمار کنندہ بھی مصبت اور نصب نمہ بھی مصبت تو اس طرح سے یہاں پر ہم نے مختلف ناتک عدد کو لکھا اب نیکسٹ جو یہاں پر ایک سوال اور دیا گیا ہے کہ کیا صحیح عدد ناتک عدد بھی ہوتے ہیں تو صحیح عدد جو کہ ہم نے پڑھا کہ صیفر ہے ایک دو تین اسی طرح سے نفی ایک نفی دو نفی تین تو یہ تمام جو صحیح عدد ہیں کیا یہ ناتک عدد ہوتے ہیں تو آپ کا جواب کیا ہے یہاں بالکل آپ کا جواب صحیح ہے کہ یہ ناتک یہ جو صحیح عدد ہیں وہ ناتک عدد ہیں اب یہ ناتک عدد ہیں تو کیسے ہیں کیونکہ ناتک عدد تو پی بٹا کیوں کے صورت میں ہوتے ہیں یہاں پر یہ پی بٹا کیوں کے صورت میں نہیں ہیں تو اب ہم ان صحیح عدد کو ناتک عدد کیسے کہہ سکتے ہیں تو اس کا جواب اس طرح سے ہے کہ جتنے بھی عدد ہوتے ہیں ان کا نسب نمہ میں ایک ہوتا ہی ہے تو اگر ہم یہاں پر اس کو اس طرح سے لکھیں گے تو یہ تمام صحیح عدد کیا بن گئے ناتک عدد بن گئے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ رہیں گے ہر عدد کا نسب نمہ میں ایک ہوتا ہی ہے اگر اس کو ہم ظاہر کر کے اس طرح سے لکھیں گے تو یہ تمام صحیح عدد کیا بن گئے ناتک عدد بن گئے تو کیا صحیح عدد ناتک عدد بھی ہوتے ہیں تو اس کا جواب کہے جی ہاں تمام صحیح عدد ناتک عدد بھی ہوتے ہیں اس کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں تو پچھلے سلائیڈ میں ہم نے ایک چیز چھوڑی کہ جو اشاریہ ہی عدد ہوتے ہیں سیفر اشاریہ دو پانچ اور اسی طرح سے دو اشاریہ تین تو یہ اشاریہ یا عدد کو بھی کیا ہم ناتک عدد میں ظاہر کر سکتے ہیں تو اس کا جواب چلے دیکھتے ہیں تو سیفر اشاریہ دو پانچ کو اگر ہم قصر میں تبدیل کریں گے تو یہ پچیس بٹا سو ہوگا اسی طرح سے دو اشاریہ تین کو اگر ہم قصر میں ظاہر کریں گے تو یہ کتنا ہوگا تئیس بٹا دس تو اس طرح سے اشاریہ عدد کو اگر ہم قصر میں تبدیل کر سکتے ہیں تو ہم نے کہا تھا کہ تمام قصریں ناتک عدد ہیں تو اشاریہ عدد بھی کہیں ناتک عدد ہوتے ہیں کیونکہ اشاریہ عدد کو ہم قصر میں ظاہر کر سکتے ہیں اور تمام قصریں ناتک عدد ہوتے ہیں کیونکہ یہ پی بٹا کیوں کے صورت میں ہیں اور یہ تمام صحیح عدد بھی ہیں تو اشری عیداد کو بھی ہم ناتک عیداد میں لکھ سکتے ہیں تو یہ بھی ناتک عیداد ہوتے ہیں تو یہ چیز ہم نے پچھلے سلائیڈ میں چھوڑی تھی جس کو میں نے یہاں پر بتا دیا تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اب نیکسٹ جو اگلا عنوان ہے معادل ناتک عیداد ایکویویلنٹ ریشنل نمبرز تو یہ ہم نے کسروں میں پڑھا ہے معادل کسریں کسے کہتے ہیں تو یہاں پر بلکل اسی سے جڑا یہاں پر ایک عنوان کہے معادل ناتک عیداد تو چلیے اس کو ہم سمجھتے ہیں یہ بلکل جیسا کسروں میں تھا بلکل ویسے ہی ہے تو نفی دو بٹا تین ایک ناتک عدد ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو شمار کنندہ اور نسب نمہ میں ایک ہی عدد سے زرب کرتے ہیں تو یہ کتنا ہو گیا ہے یہ نفی جمع نفی نفی دو دو چار اور یہ تین دو چھے تو نفی دو بٹا تین کو شمار کنندہ اور نسب نمہ سے ایک ہی عدد سے زرب کرنے پر ہم نہ کتنا آئے ہیں ابن نفی چار بٹا چھے تو اس طرح سے یہاں پر یہ نفی دو بٹا تین اور نفی چار بٹا چھے کیا ہو گئے برابر ہو گئے حالانکہ یہ ظاہری طور پر اس سے بڑا دیکھ رہا ہے مگر حقیقت میں یہ اس کے برابر ہے کیونکہ اگر ہم اس کو ہم مختصر کریں گے تو اس کی قیمت نفی دو بٹا تین ہی ہو گی اگر ہم دوسری مثال لیں گے نفی دو بٹا تین اب نفی دو بٹا تین کو ہم نفی پانچ بٹے نفی پانچ شمار کرنے اور نصب نوہ میں ایک ہی عدد سے اس کو ہم ضرب کریں گے تو یہ کتنا ہوگا نفی نفی جمع پانچ دو دس اور یہ جمع نفی نفی تین پانچ پندرہ تو دس بٹے نفی پندرہ تو اسی طرح سے یہاں پر بھی ہمیں ایک نیا ناتی قدر حاصل ہوا تو نفی دو بٹا تین اور دس بٹا نفی پندرہ یہ دونوں بھی آپس میں برابر ہیں کیونکہ اگر اس کو ہم مختصر کریں گے تو واپس یہ اس کی جو قیمت ہوگی نفی دو بٹا تین کے ہی برابر ہوگی تو اگر اس کی ڈیفنیشن اگر ہم دیکھیں گے تو کسی ناتی قدرہ کے شمار کنندہ اور نصب نوہ کو کسی ناتی قدرہ کے شمار کنندہ اور نصب نوہ کو ایک ہی صحیح اعداد سے ضرب کرنے پر ایک ہی صحیح اعداد یہاں پر شمار کنندہ میں دوسری ضرب کریں تو نصب نوہ میں بھی دوسری ضرب کریں تو شمار کنندہ اور نصب نمہ کو ایک ہی صحیح عدد سے ضرب کرنے پر ہمیں ایک اور ناتک عدد حاصل ہوتا ہے جو کہ دیئے گئے ناتک عیدات کا کیا ہوتا ہے معادل اس کے ایکویویلنٹ ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ معادل ناتک عیدات کی ریفنیشن ہے اس کو ہم اس طرح سے معلوم کر سکتے ہیں یہ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ہم معادل کسریں معلوم کر دے تھے تو کسی ناتک عدد کے شمار کنندہ اور نصب نمہ کو ایک ہی صحیح عدد صحیح عدد سے ضرب کرنے پر ضرب کرنے پر ایک اور ناتک عدد ملتا ہے ایک اور ناتک عدد ملتا ہے جو کہ دیئے گئے ناتک عدد کا معادل ہے جو کہ دیئے گئے ناتک عدد کا معادل ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے اس کو ہم نے یہاں پر دیکھا کہ کسی ناتک عدد کو شمار کنندہ اور نصب نمہ کو اگر ہم ایک ہی عدد سے ضرب کرتے ہیں تو ہمیں ایک اور ناتک عدد ہمیں حاصل ہوتا ہے جو کہ دیئے گئے ناتک عدد کا معادل ہوتا ہے تو ناتک عدد کو ہم کس طرح سے معلوم کر سکتے ہیں تو شمار کنندہ اور نصب نمہ کو ایک ہی عدد سے ضرب کر کے ہم معادل ناتک عدد کو معلوم کر سکتے ہیں اسی طرح سے ایک اور طریقہ ہے اگر ہمیں اس طرح سے یہاں پر دیا گیا ہے کہ دس بٹا نفی پندرہ اب اس کا معادل ناتک عدد ہمیں معلوم کرنا ہے تو یہاں پر شمار کنندہ اور نصب نمہ کو ہم کیا ہے ایک ہی عدد سے یہاں پر تقسیم کرنا ہوگا تو شمار کنندہ اور نصب نمہ کو ایک ہی عدد سے ضرب کر کے بھی ہم معادل ناتک عدد معلوم کر سکتے ہیں اسی طرح سے شمار کنندہ اور نصب نمہ کو ایک ہی عدد سے تقسیم کرنے پر بھی ہمیں معادل ناتک عدد حاصل ہوتا ہے تو یہاں پر پانچ دو دس اسی طرح سے نفی نفی جمع پانچ تین پندرہ تو نفی دو بٹا تین تو اس طرح سے ہم یہاں پر جو ناتک عدد مختصر ترین صورت میں ہوتا ہے اس کو ضرب کر کے ہمیں اس کا معادل معلوم کر سکتے ہیں اور جو ناتک عدد تقسیم ہو سکتا ہے اس کو ہم شمار کنندہ اور نصب نمہ کو ایک ہی عدد سے تقسیم کر کے اس کا معادل معلوم کر سکتے ہیں تو چلیے آگے بٹھتے ہیں اب نیکس جو اگلا عنوان ہے مصبت اور منفی ناتک عدد پوزیٹیو اینڈ نیگیٹیو ریشنل نمبرز تو سب سے پہلے ہم مصبت ناتک عدد کے بارے میں دیکھیں گے مصبت ناتک عدد پوزیٹیو ریشنل نمبرز تو مصبت ناتک عدد یعنی ایسے ناتک عدد جن کے شمار کنندہ اور نصب نمہ دونوں مصبت ہوں دو بٹا چار تین بٹا سات پانچ بٹا آٹ تو یہ تمام اس میں شمار کنندہ کا عدد بھی مصبت صحیح عدد ہے اور نصب نمہ کا عدد بھی مصبت صحیح عدد ہے تو اس طرح سے یہ ناتک عدد کیا ہیں مصبت ناتک عدد کہلاتے ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ اگر نفی ایک بٹا نفی دو نفی تین بٹا نفی چار نفی دو بٹا نفی پانچ یعنی شمار کنندہ اور نصب نمہ دونوں بھی یہاں پر منفی عدد ہیں تو یہ بھی کہیں مصبت ناتک عدد ہی اس کو ہم کہتے ہیں تو یہ بھی مصبت ناتک عدد ہی ہیں اب سوال ذہن میں آسکتا ہے کہ یہاں پر نفی کی علامت ہے اس کو ہم مصبت ناتک عدد کیسے کہہ رہے ہیں تو اس کی وضاحت میں کر دوں تو یہ نفی دو بٹے نفی پانچ ہے اس کو اگر ہم نفی ایک بٹا نفی ایک سے ضرب کریں گے یعنی شمار کنندہ اور نصب نمہ کو ایک ہی عدد سے ضرب کریں گے یعنی نفی ایک بٹا نفی ایک سے ضرب کریں گے تو یہ نفی نفی جمع یہ کیا ہوگا دو ہوگا یہ نفی نفی جمع پانچ ایک پانچ تو یہ دو بٹا پانچ ہو جائے گا تو اس طرح سے یہ بھی کیا ہے اگر ہم اس کو اس طرح سے تبدیل کریں گے تو یہ تمام مصبت بن جائیں گے تو شمار کنندہ اور نصب نمہ میں دونوں مصبت صحیح اعداد ہیں تو یہ مصبت ناتی کا اعداد کہلاتے ہیں اسی طرح سے شمار کنندہ اور نصب نمہ دونوں میں منفی صحیح اعداد ہیں تب بھی یہ مصبت ناتی کا اعداد ہی کہلاتے ہیں اس کی وضاحت کس طرح سے اس کو ہم مصبت میں ظاہر کر سکتے ہیں نفی ایک بٹا نفی ایک سے ضرب کریں گے تو یہ مصبت بن جائیں گے نیکسٹ ہم منفی ناتی کا اعداد نیگیٹیو ریشنل نمبرز منفی ناتک عیداد کے بارے میں ہم دیکھیں گے تو منفی ناتک عیداد بلکل اس کا آسان ہے تو یہاں پر یہ نفی تین بٹا تو نفی تین بٹا چار یعنی یہاں پر شمار کنندہ منفی صحیح عدد ہے اور نصب نمہ مصبت صحیح عدد ہے تو ایسے ناتک عیداد کو ہم منفی ناتک عیداد کہتے ہیں جہاں پر شمار کنندہ کیا ہے منفی ہو اور نصب نمہ مصبت شمار کنندہ منفی اور نصب نمہ مصبت ہو تو ایسے ناتک عیداد کو ہم منفی ناتک عیداد کہتے ہیں جہاں پر شمار کنندہ منفی صحیح عدد ہو اور نصب نمہ مصبت صحیح عدد ہو تو یہ منفی ناتک عیداد کہلاتے ہیں تو اب یہاں پر میں چند اور مثالیں لکھتا ہوں تو سات بٹا نفی تین پانچ بٹا نفی دو گیارہ بٹا نفی پانچ تو اب یہاں پر کیا ہے اس کے برعکس ہے اس کے الٹا ہے یہاں پر شمار کنندہ مصبت ہے جبکہ نصب نمائے میں منفی صحیح اعداد ہے تو کیا ہم ان ناتی قیدات کو بھی منفی ناتی قیدات کہہ سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے ہاں تو اب ہم نے کہا کہ منفی ناتی قیدت میں شمار کنندہ میں کیا ہونا ہے منفی رنہ اور نصب نمائے میں مصبت رنہ بلکہ یہاں تو اس کے بلکل برعکس ہے تو اس کی بھی وضاحت میں یہاں پر آپ کو کر دوں تو گیارہ بٹے نفی پانچ ہے تو یہاں پر بھی اس کو اگر ہم شمار کنندہ اور نصب نمائے کو نفی ایک بٹا نفی ایک سے زرب کریں گے تو یہ جمع نفی نفی ہوگا گیارہ ایک گیارہ ہوگا اور یہ نفی نفی جمع نفی گیارہ بٹے پانچ تو یہ اس صورت میں تبدیل ہو جائے گا یعنی شمار کنندہ منفی ہوگا نصب نمائے مصبت ہوگا تو یہ ناتی قیدات بھی منفی ناتی قیدات ہی ہیں کیونکہ ہم ان کو اس صورت میں تبدیل کر سکتے ہیں شمار کنندہ اور نصب نمائے کو نفی ایک بٹا نفی ایک سے زرب کر کے ٹھیک ہے تو یہ مصبت ناتک اعداد ہیں اعداد ہیں جہاں پر شمار کنندہ اور نسب نمہ دونوں مصبت صحیح اعداد ہوں یا پھر دونوں منفی صحیح اعداد ہوں تب بھی کہاں یہ مصبت ناتک اعداد ہی کہلاتے ہیں اور منفی ناتک اعداد کی ریفنیشن کیا ہے کہ شمار کنندہ میں منفی صحیح اعداد ہو اور نسب نمہ میں مصبت صحیح اعداد ہو تو اس کو منفی ناتک اعداد کہتے ہیں مگر ہم یہاں پر گیارہ بٹے نفی پانچ ان کو بھی ہم منفی ناتی قیداد ہی کہیں گے کیونکہ ہم ان کو اس صورت میں تبدیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اب نیکسٹ عددی خط پر ناتی قیداد ریشنل نمبرز آنے نمبر لائن تو ہمیں یہاں پر ناتی قیداد کو عددی خط پر ظاہر کرنا ہے تو اس کے لئے ہم چند مثالوں کے ذریعے ہم اس کو سمجھتے ہیں تو میں یہاں پر چند مثالیں لکھتا ہوں نفی ایک بٹا دو اور ایک بٹا دو تو ان دو ناتی قیداد کو ہم سب سے پہلے عددی خط پر ظاہر کرنا سیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر ایک عددی خط یا خط عددی بنا لیں گے تو خط عددی کی شروعات درمیان میں سے ہوتی ہے یہ سیفر اس کے دائیں جانب مصبت ہوتے ہیں اور بائیں جانب منفی صحیح اعداد ہوتے ہیں تو اب یہاں پر ایک بٹا دو تو یہاں پر ہم یہ سمجھ لینا ہے یہاں پر خط عددی پر جب ہم ناتی قیداد کو ظاہر کر رہے ہیں تو ہم کس کو دیکھنا ہے نسب نمہ میں موجود قیداد کو دیکھنا ہے نسب نمہ میں یہاں پر کتنا ہے دو ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اکائی کو دو حصوں میں بانٹ لیں گے یعنی سیفر کے بعد یہاں پر ایک ہوگا تو سیفر اور ایک یہ ایک اکائی ہے تو نسب نمہ میں دو ہے مطلب ہم کیا کریں گے یہاں پر اس اکائی کو دو حصوں میں بانٹیں گے مسابی حصوں میں بانٹنا ہے اسی طرح سے یہاں پر نفی ایک بٹا دو تو نفی ایک یہاں پر آتا ہے تو یہ سیفر اس کے بعد جمع ایک اور یہ سیفر ادھر نفی ایک آتا ہے تو یہاں پر بھی دو ہے اس کا مطلب یہاں پر ہم اس اکائی کو سیفر اور نفی ایک یہ ایک اکائی ہے ایک حصہ یعنی ایک اکائی تو نسب نمہ میں دو ہے مطلب دو حصہ میں اس کو ہمیں تقسیم کرنا ہے تو اس طرح سے یہ کتنا ہوگا یہ سیفر اور یہ ایک بٹا دو یہاں پر جو حصہ ہے یہ کتنا ہوگا اب یہ یہی حصہ کیا ہے یہ ایک بٹا دو اور یہ نفی ایک بٹا دو تو یہاں پر اور ایک ہم مثال لیں گے نفی پانچ بٹا دو تو نفی پانچ بٹا دو کو ہم کیا کریں گے خط عددی پر ظاہر کریں گے تو سب سے پہلے ایک چیز اور ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ مصبت ناتق عدد ہے یا منفی ناتق عدد یہ بھی چیز ہمیں سمجھنا ہے کیونکہ مصبت ناتق عدد جو ہوتے ہیں وہ سیفر کے دائیں جانب آتے ہیں اور منفی ناتق عدد جو ہوتے ہیں وہ سیفر کے بائیں جانب ہوتے ہیں تو یہاں پر ایک مصبت تھا ایک منفی تھا مگر یہاں پر جو اب ہمیں دیا گیا ہے جو ہم نے ناتک عدد لیا ہے نفی پانچ بٹا دو تو یہ منفی ناتک عدد ہے تو یہ سیفر کے بائیں جانب ہوگا ہم خطیق عددی اتنی ہی بنائیں گے جتنے ہمیں ضرورت ہے تو یہ سیفر اس کے بعد ہم نفی ایک نفی دو اور یہ نفی تین نفی ایک نفی دو اور یہ نفی تین اس کے دائیں جانب کیا ہوگا جماعیک اس کی اب ہمیں ضرورت نہیں ہے اب یہاں پر بھی میں نے جیسے سے پہلے کہا کہ ہمیں کہاں پر دھیان دینا ہے نسب نمہ میں دھیان دینا ہے تو نسب نمہ میں یہاں پر دو ہے تو اب یہاں پر سیفر سے نفی ایک ایک اکائی نفی ایک سے نفی دو یہ اکائیاں اس کو ہم کہتے ہیں ایک ایک حصہ یعنی ایک اکائی نسب نمہ میں دو کا مددب کیا ہے ہر اکائی کو ہم دو حصوں میں باٹیں گے تو اس اکائی کو دو حصوں میں باٹیں گے دو حصوں میں کیوں باٹ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر نسب نمہ میں دو ہے تو یہاں پر بھی ہم دو حصوں میں باٹیں گے اور یہاں پر بھی ہم دو حصوں میں باٹیں گے تو اب ہم یہاں سے اگر اس کو ہم دیکھتے جائیں گے تو یہ ایک بٹا نفی ایک بٹا دو ہوگا نفی ایک بٹا دو نفی دو بٹا دو نفی تین بٹا دو نفی چار بٹا دو اور یہ نفی پانچ بٹا دو یہاں پر آئے گا اور ایک مرتبہ دھیان دیجئے آپ یہاں پر پہلا حصہ کیا ہے یہاں پر یہ نفی ایک بٹا دو نفی دو بٹا دو ہوگا نفی تین بٹا دو نفی چار بٹا دو اور یہ نفی پانچ بٹا دو یہاں پر آئے گا تو اس طرح سے ہم ناتک اعداد کو خطی عددی پر ظاہر کر سکتے ہیں تو چلیے اور ایک ہم مثال لیں گے اب ہم پانچ بٹے تین لیں گے اب پانچ بٹا تین جو ہے کونسا ناتک عدد ہے منفی ہے یا مصبت ہے مصبت ناتک عدد ہے کیونکہ شمار کنندہ اور نصب نمہ دونوں میں مصبت صحیح عدد ہے تو یہ مصبت ناتک عدد ہے سیفر کے دائیں جانب آئے گا تو ہم یہاں پر سیفر لیں گے سیفر اس کے بعد میں ایک اس کے بعد دو اور اس کے بعد یہ تین جمع ایک جمع دو یہ جمع تین ہوگا نفی ایک اس کے بائیں جانب ہوگا جس کے ہمیں ضرورت یہاں پر نہیں ہے اب یہاں پر کہاں نمہ پر ہمیں دھیان دینا ہے نصب نمہ میں دھیان دینا ہے نصب نمہ میں تین ہے اس کا مطلب کیا ہے ہر ایک اکائی کو ہمیں یہاں پر کتنے حصوں میں باٹنا ہے تین حصوں میں ایک حصہ یہ ایک اکائی یہ دوسری اکائی یہ تیسری اکائی تو ہر اکائی کو ہمیں برابر تین حصوں میں باٹنا ہے تو یہ پہلا حصہ تو یہ پہلا حصہ اور یہ دوسرا حصہ تو اس طرح سے یہاں پر ایک دو تین حصے ہو گئے یہاں پر بھی ایک دو اور یہ تین ایک دو اور تین تو ہر اکائی کو ہم نے یہاں پر کتنے کتنے حصوں میں باتا تین حصوں میں باتا تو پہلا حصہ کیا ہوگا اس کو اگر ہم لکھتے جائیں گے تو یہ ایک بٹا تین اس کے بعد میں دو بٹا تین اور یہ تین بٹا تین چار بٹا تین اور یہاں پر ہمارا جو عدد ہے یہ پانچ بٹا تین یہاں پر آئے گا تو ہر اکائی کو ہم نے نصب نموہ میں تین ہے تو ہر اکائی کو ہم نے تین حصوں میں تقسیم کیا تو پہلا حصہ ایک بٹا تین دو بٹا تین یہ تین بٹا تین چار بٹا تین اور یہ پانچ بٹا تین یہاں پر آتا ہے تو اس طرح سے ہم ناتک عیداد کو خطی عددی پر ظاہر کر سکتے ہیں چلیے آگے بڑھتے ہیں اب نیکسٹ جو اگلا عنوان ہے ناتک عیداد کی میاری شکل اب یہاں پر ناتک عیداد کی میاری شکل کیا ہے چلیے اس کو ہم سمجھتے ہیں تو میں یہاں پر چند ناتک عیداد یہاں پر لکھتا ہوں تو تین بٹا پانچ اسی طرح سے نفی پانچ بٹا آٹھ اور دو بٹا سات اور نفی سات بٹا گیارہ تو سب سے پہلے ہم ان ناتک عیداد کے شمار کنندہ اور نصب نموہ کو دیکھیں گے کہ ان کے شمار کنندہ اور نصب نموہ میں مشترک جزوے ضربی ہے یا نہیں تو تین اور پانچ کے درمیان مشترک جزوے ضربی کوئی نہیں ہے صرف ایک ہے یعنی یہ دونوں ایک پہاڑے میں نہیں آتے اسی طرح سے نفی پانچ بٹا آٹھ ان کے درمیان میں بھی مشترک جزوے ضربی نہیں ہے سوائے ایک کے اسی طرح سے دو بٹا سات بھی یہ ایک پہاڑے میں نہیں آتے اسی طرح سے نفی سات بٹے گیارہ تو ایک تمام تمام ناتک عیداد میں ایک چیز کیا کامن ہے کہ ان کے شمار کنندہ اور نصب نموہ کا مشترک جزوے ضربی صرف ایک ہے مشترک جزوے ضربی کیا ہے ان کا ایک ہے یعنی یہ ایک پہاڑے میں نہیں آتے ان کا جو کامن فیکٹر ہے وہ صرف ایک ہے دوسری بات اگر ہم یہاں پر گور کریں گے تو نصب ان تمام کے اگر ہم نصب نموہ کو گور کریں گے جتنے بھی ناتک عیداد ہیں یہاں پر دیئے گئے ہیں ان کے نصب نموہ کیا ہے نصب نموہ میں مصبت صحیح عدد ہے کیا ہے مصبت صحیح عدد ہے یہ جو جتنے بھی ناتک عیداد دیئے گئے ہیں چار یہاں پر ان کا مشترک جزوے ضربی ایک ہے تو نصب نموہ میں جتنے بھی یہاں پر صحیح عیداد ہیں وہ تمام کہیں مصبت صحیح عیداد ہیں تو ایسے ناتک عیداد جن کا مشترک جزوے ضربی ایک ہے اور جن کا نصب نموہ مصبت صحیح عدد ہو تو ان کو ہم ناتک عیداد میاری ناتک عیداد کہتے ہیں تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں میاری ناتک عیداد تو یہ تمام کیا ہیں میاری ناتک عیداد ہے تو اس کا کرائٹیریا کیا ہے کہ ان کے نصب نموہ کیا ہونا ہے مصبت ہونا ہے اور ان شمار کنندہ اور نصب نموہ کا جو مشترک جزوے ضربی صرف ایک ہونا ہے تو اگر ایسا ہے تو ان ناتک عیداد کو ہم میاری ناتک عیداد کہتے ہیں اب یہاں پر ہم صرف کیا آپ بتا رہے ہیں کہ نصب نموہ مصبت ہو شمار کنندہ میں مصبت بھی ہو سکتا ہے منفی صحیح عدد بھی ہو سکتا ہے مگر ہم یہاں پر جو کنڈیشنس ہیں وہ نصب نموہ مصبت ہو اور مشترک جزوے ضربی ایک ہو منفی یہاں پر اوپر آ سکتا ہے تو ان کو ہم میاری ناتک عیداد کہتے ہیں تو اگر کوئی ناتک عدد میاری نہیں ہے میاری شکل میں نہیں ہے تو اس کو ہم کہیں میاری شکل میں تبدیل کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پر ایک مثال لیں گے تو یہاں پر ہم ایک مثال لیں گے نفی پینٹالیس بٹا تیس تو نفی پینٹالیس بٹا تیس ایک ناتک عدد ہے مگر یہ میاری ناتک عدد نہیں ہے تو اب اس کو ہم میاری ناتک عدد میں کس طرح سے تبدیل کریں گے تو سب سے پہلے ہم نفی پینٹالیس بٹے تیس کو کہہ مشترک جزو زربی سے تقسیم کریں گے شمار کنندہ اور نسب نماغو تو مشترک جزو زربی یعنی کومن فیکٹر تو یہ دو کے پہڑے میں تو یہ دو عیداد نہیں آتے پینٹالیس اور تیس تو یہ تین کے پہڑے میں آتے ہیں تو مشترک جزو زربی یہاں پر تین ہے تو ہم دونوں کو تین سے تقسیم کریں گے یعنی شمار کنندہ اور نسب نماغو تو تین پندرہ پینٹالیس جمع نفی نفی ہوگا اور یہ تین دس تیس تو یہاں پر یہ کتنا ہو گیا نفی پندرہ بٹے دس مگر نفی پندرہ بٹے دس ابھی بھی یہ میاری شکل میں نہیں ہے تو اس کو پھر اگر ہم مزید میاری شکل میں تبدیل کرنا ہے تو پھر اس کا جو مشترک جزوے ضربی ہے اس سے ہم اس کو تقسیم کریں گے تو اس کا جو مشترک جزوے ضربی ہے پانچ تو شمار کنندہ اور نصب نمائے کو ہم پانچ سے تقسیم کریں گے تو پانچ تین پندرہ پانچ دو دس تو اس طرح سے یہاں پر نفی پینٹالیس بٹے تیس کو اگر ہم میاری شکل میں تبدیل کریں گے تو وہ کتنا ہوگا نفی تین بٹا دو تو نفی پینٹالیس بٹے تیس کی جو میاری شکل ہے نفی تین بٹا دو تو نفی پینٹالیس بٹے تیس کی میاری شکل معلوم کرنے کے لئے ہم نے یہاں پر دو بار مشترک جزوے ضربی سے تقسیم کیا ہے اب ہم اس کو راست طور پر بھی کر سکتے ہیں تو وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں تو ہم پینٹالیس اور تیس کا یہاں پر یہچ سی اف آدھی آزم نکالیں گے شمار کنندہ اور نصب نمائے میں موجود اعداد کا آدھی آزم تو پینٹالیس اور تیس کا یہچ سی اف ہائیسٹ کومن فیکٹر ہمیں معلوم کرنا ہے تو معلوم کریں گے ہم سب سے پہلے تو پینٹالیس اور تیس کا آدھی آزم تو پینٹالیس اور تیس یہ کون سے پہاڑے میں آتے ہیں پانچ پانچ نو پہاڑے اور یہ پانچ چھے تیس اور نو اور چھے دونوں تین کے پہاڑے میں آتے ہیں تو تین تین نو اور یہ تین دو چھے تو ہم کب تک تقسیم کریں گے جب تک یہ دونوں اعداد ایک پہاڑے میں نہیں آتے اس وقت تک ہم تقسیم کریں گے اب یہاں پر تین اور دو ایک پہاڑے میں نہیں آتے تو یہی کیا ہے ہمارا آدھی آزم ہے یعنی پانچ ضرب تین کتنا ہو گیا پندرہ کیا ہوا یہاں پر ہائیسٹ کومن فیکٹر آدھی آزم تو پینٹالیس اور تیس کا یہچ سی اف یہاں پر کتنا ہے پندرہ ہے تو اب ہم پینٹالیس بٹے تیس کو راست طور پر کیا کریں گے شمار کنیندہ اور نصب نمہ کو پندرہ سے تقسیم کریں گے تو جمع نفی نفی یعنی جمع نفی بٹے جمع نفی ہوگا پندرہ تین پینٹالیس اور یہ پندرہ دو تیس تو اس طرح سے ہم ناتی قیدات کو میاری شکل میں تبدیل کرنے کے لئے شمار کنیندہ اور نصب نمہ کا آدھی آزم نکالیں گے اور اس آدھی آزم سے تقسیم کرتے ہوئے ہم اس ناتی قدد کو میاری شکل میں تبدیل کریں گے اب اور ایک مثال اگر ہم یہاں پر لیں گے تو چھتیس بٹا نفی چوبیس تو یہاں پر چھتیس بٹا نفی چوبیس ہے نصب نمہ میں یہاں پر نفی کی علامت ہے تو اس طرح اگر ناتی قدد ہے تو اس کو ہم میاری شکل میں کس طرح سے تبدیل کریں گے چلیے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم چھتیس اور چوبیس کا آدھی آزم نکالتے ہیں تو اس کو یہ دونوں بارہ سے کٹ ہوتے ہیں تو راستہ پر ہم بارہ بھی لے سکتے ہیں بارہ تین چھتیس بارہ دو چوبیس یہ تین اور دو ایک پہاڑے میں نہیں آتے تو اس طرح سے یہاں پر اس کا جو ہائیسٹ کومن فیکٹر ہے یعنی آدھی آزم ہے کتنا ہے بارہ ہے تو چھتیس اور چوبیس کا آدھی آزم بارہ ہے اب یہاں پر چھتیس بٹا نفی چوبیس ہے نصب نمہ میں نفی کا عدد ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پر شمار کنندہ اور نصب نمہ کو نفی اچ سی اف منفی اچ سی اف سے تقسیم کریں منفی اچ سی اف بارہ ہے تو اس کا منفی لیں گے یعنی نفی بارہ سے ہم کیا کریں گے شمار کنندہ اور نصب نمہ کو تقسیم کریں گے تو یہ کتنا ہوگا جمع بٹے نفی نفی بارہ تین چھتیس بٹے نفی نفی کہ ہو جائے گا جمع بارہ دو چوبیس تو چھتیس بٹہ نفی چوبیس کو اگر میاری شکل میں تبدیل کریں گے تو نفی تین بٹہ دو اگر نصب نمہ میں نفی کا عدد ہے منفی صحیح عدد ہے تو یہاں پر ہم منفی ایچی اف منفی عادی اعظم لے کر کے کیا کریں گے شمار کنندہ اور نصب نمہ کو تقسیم کریں گے ٹھیک ہے چلیے آگے پڑھتے ہیں اگلا جو عنوان ہے ناتی قائدات کا موازنہ کمپیریزن آف ریشنل نمبرز تو ناتی قائدات کا موازنہ کرنے سے پہلے ہم صحیح عدد کے موازنے کا یادہ کر لیں گے تو صحیح عدد کا ہم نے موازنہ کرنا آلڑی ہم سیکھ چکے ہیں تو سب سے پہلے ہم خطیع عددی پر صحیح عدد کو یہاں پر دکھائیں گے تو خطیع عددی کے جو شروعات خطیع عددی کی جو جو مبدہ ہے وہ درمیان سے ہے تو اگر ہم سیفر کے دائیں جانب جاتے ہیں تو مصبت عدد ہیں قیمت بڑھتے جاتی ہے سیفر سے بڑا ایک ایک سے بڑا دو دو سے بڑا تین تین سے بڑا چار یعنی جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے قیمت بڑھتے جائے گی اور اگر ہم سیفر کے بائیں جانب اگر چلے جائیں گے لیفٹ سائیڈ تو یہاں پر قیمت گھٹتی ہے سیفر سے چھوٹا نفی ایک نفی ایک سے چھوٹا نفی دو نفی تین سے چھوٹا نفی تین تو اس طرح سے بائیں جانب کہہ قیمت گھٹتی ہے ادھر کہہ قیمت بڑھتی ہے اور ادھر گھٹتی ہے تو یہاں پر ہم صحیح اعداد کا آسانی سے موازنہ کر سکتے ہیں یہاں پر دو دو سے بڑا تین تین سے بڑا چار اور سیفر سے چھوٹا نفی ایک نفی ایک سے چھوٹا نفی دو تو اگر یہاں پر ہم دو منفی اعداد لے رہے ہیں نفی چار اور نفی ایک تو نفی چار اور نفی ایک میں کون سا صحیح اعداد بڑا ہے یہاں پر نفی ایک اور اسی طرح سے یعنی نفی کا عدد جتنا چھوٹا ہوگا اس کی قیمت زیادہ ہوگی اور جتنا وہ بڑا نظر آتا ہے اس کی قیمت چھوٹی ہوگی جیسا کہ آپ خط عددی پر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک آسان طریقہ ہم خط جو صحیح اعداد کا موازنہ کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں تو اب بالکل اسی طریقے کا ہم استعمال یہاں پر کہہ ناتک اعداد کا موازنہ کرنے کے لئے کریں گے تو یہاں پر اگر اور ایک مثال ہم دیکھیں گے تو دو اور نفی دو دو اور نفی دو میں کون سادت بڑا ہے جمع دو بڑا ہے ہمیشہ کہہ اگر ایک مصبت اور ایک منفی صحیح اعداد کا موازنہ اگر ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیشہ مصبت صحیح اعداد بڑا ہوتا ہے منفی سے اسی طرح سے سیفر اور نفی پانچ ہے تو جتنے بھی منفی اعداد ہیں وہ سیفر سے چھوٹے ہوتے ہیں تو یہ چیز بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے چلیے اب ہم کہیں ناتک اعداد کا موازنہ دیکھتے ہیں تو نفی ایک بٹا دو اسی طرح سے نفی ایک بٹا پانچ تو یہاں پر نفی ایک بٹا دو اور نفی ایک بٹا پانچ دو منفی ناتک اعداد ہیں ان کا موازنہ کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے نصب نمہ کو مساوی بنائیں گے نصب نمہ کو مساوی بنانے کے لئے ہم یہاں پر یل سیم نکالیں گے نصب نمہ کا تو دو اور پانچ ایک پہاڑے میں نہیں آتے تو دو اور پانچ کا یل سیم یہاں پر کتنا ہے ڈائریکٹل ہم ان کو ضرب دیں گے تو دو پانچ دس تو یہ نفی ایک بٹا دو اور اسی طرح سے یہ نفی ایک بٹا پانچ تو نصب نموہ میں یہاں پر کتنا ہے لسیم دس ہے تو نصب نموہ میں دس آتا ہے تو دو پانچ دس تو اوپر بھی ہم پانچ سے ضرب کریں گے پانچ تو دس تو اوپر بھی ہم دو سے ضرب کریں گے تو یہ کتنا ہو گیا ہے نفی پانچ بٹا دس اور یہ نفی دو بٹا دس تو نصب نمہ مساوی ہو گئے تو یہاں پر نفی دو اور نفی پانچ کا ہم آوازہ نہ کریں گے صحیح اعداد میں جیسے کہ ہم نے یہاں پر دیکھا تو نفی دو اور نفی پانچ میں کون سا بڑا ہے نفی دو بڑا ہے ٹھیک ہے نفی دو بڑا ہے لہٰذا یہاں پر کون سا ناتی قدد بڑا ہو گیا نفی دو بڑا دس بڑا ہو گیا یعنی نفی دو بڑا دس یعنی یہاں پر کون سا ناتی قدد نفی دو بڑا دس ہے نفی ایک بڑا پانچ تو نفی ایک بڑا پانچ اور یہ نفی ایک بڑا دو تو لہٰذا یہاں پر نفی ایک بڑا پانچ ناتی قدد بڑا ہے نفی ایک بڑا دو سے تو ہم نے یہاں پر نصب نمہ کو مساوی بنا کر کے یہاں پر ہم نے ان کا موازنہ کیا تو نصب نمہ مساوی ہونے پر ہم شمار کنندہ کا موازنہ کر رہے ہیں صحیح اعداد کی طرح تو نفی دو اور نفی پانچ میں نفی دو بڑا ہے نفی دو یعنی یہاں پر کون سا ناتی قدد ہے نفی دو بٹا دس یعنی کون سا ناتی قدد نفی ایک بٹا پانچ اور یہ نفی پانچ بٹا دس یعنی نفی ایک بٹا دو تو دونوں میں کون سا بڑا ہے نفی ایک بٹا پانچ ناتی قدد نفی ایک بٹا دو سے بڑا ہے اب اور ایک مثال ہم یہاں پر لیں گے تو نفی سات بٹا پانچ اور اسی طرح سے نفی پانچ بٹا تین تو یہاں پر بھی دو منفی ناتی قیدات کا ہم آوازنہ کر رہے ہیں تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم ان کا نصب نما کو مساوی بنائیں گے نصب نما کو مساوی بنانے کے لیے نصب نماوں کا ہم کیا نکالیں گے یل سی ام تو پانچ اور تین ایک پہاڑے میں نہیں آتے تو ہم ان کو ڈائریکٹلی ضرب کر سکتے ہیں تو پانچ تین پندرہ کیا ہو گیا نصب نما کا یل سی ام تو نفی سات بٹا پانچ تو پانچ کو کس سے ضرب کرنے پر پندرہ آتا ہے تین سے تو اوپر بھی ہم کہے تین سے ضرب کریں گے اسی طرح سے نفی پانچ بٹا تین تو تین کو کس سے ضرب کرنے پر پندرہ آتا ہے تین پانچ پندرہ تو شمار کنندہ کو بھی ہم پانچ سے ضرب کریں گے تو یہ کتنا ہوگا نفی ساتین اکیس بٹا پندرہ اور یہ کتنا ہوگا نفی پچیس بٹا پندرہ پندرہ تو نصب نمہ مساوی ہونے پر ہم شمار کنندہ کا موازنہ کریں گے تو نفی اکیس اور نفی پچیس میں کون بڑا ہے نفی اکیس بڑا ہے یعنی منفی عدد جو چھوٹا ہوتا ہے وہ اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے یعنی وہ بڑا ہوتا ہے تو نفی اکیس بڑا ہے اس کا مطلب کیا ہوا یہاں پر نفی اکیس بٹے پندرہ بڑا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ نفی سات بٹا پانچ جو ناتی قدد ہے وہ بڑا ہے نفی پانچ بٹا تین سے تو ایک اور مثال ہم یہاں پر لیں گے نفی ایک بٹا دو اور اسی طرح سے تین بٹا چار تو جب ایک منفی ناتی قدد اور ایک مصبت ناتی قدد کا موازنہ جب کیا جاتا ہے تو ہمیشہ ایک مصبت ناتی قدد ہی بڑا ہوتا ہے منفی ناتی قدد چھوٹا ہوتا ہے تو یہ بلکل آسان ہے ٹھیک ہے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں تو اگلا جو عنوان ہے دو ناتی قیدات کے درمیان ناتی قیدات ریشنل نمبرز بیٹوین ٹو ریشنل نمبرز تو دو ناتی قیدات کے درمیان دیگر ناتی قیدات کس طرح سے معلوم کر سکتے ہیں اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ تین اور دس دو مکمل اعداد ہیں تو تین اور دس کے درمیان میں کون کون سے اعداد آتے ہیں تو تین اور دس کے درمیان چار آتا ہے پانچ چھے سات آٹھ اور نو تو تین اور دس دو مکمل اعداد کے درمیان کتنے چھے مکمل اعداد آتے ہیں اسی طرح سے سیفر ہے اور نفی تین ہے تو سیفر اور نفی تین کے درمیان میں کتنے صحی اعداد آتے ہیں تو نفی ایک آتا ہے نفی دو یعنی دو صحی اعداد آتے ہیں سیفر اور نفی تین کے درمیان نفی ایک اور نفی دو دو صحیح اعداد آتے ہیں لیکن اگر ہم پانچ اور چھے دو لگاتار مکمل اعداد اگر ہم لے رہے ہیں پانچ اور چھے دو لگاتار مکمل اعداد لے رہے ہیں تو کیا ان کے درمیان میں کوئی مکمل اعداد آتا ہے نہیں دو لگاتار مکمل اعداد کے درمیان میں کوئی مکمل اعداد نہیں آتا اسی طرح سے دو لگاتار صحیح اعداد کے درمیان میں بھی کوئی صحیح اعداد نہیں آتا تو یہاں پر ایک چیز اور غور کریں گے دو صحیح اعداد ہم نے یہاں پر لیا سیفر اور نفی تین تو اس کے درمیان میں کتنے صحیح اعداد آئے دو صحیح اعداد آئے تو کیا اس سے زیادہ صحیح اعداد آ سکتے ہیں نہیں تو دو صحیح اعداد کے درمیان میں آنے والے صحیح اعداد کی تعداد کیا ہے محدود ہے اتنے ہی نمبر آ سکتے ہیں سیفر اور نفی تین کے درمیان میں دو ہی صحیح اعداد آئیں گے اور وہ کون سے ہیں نفی ایک اور نفی دو اسی طرح سے تین اور دس کے درمیان میں چھے ہی اعداد آئیں گے اس سے زیادہ مکمل اعداد یا صحیح اعداد نہیں آئیں گے یعنی صحیح اعداد کے دو صحیح اعداد کے درمیان آنے والے صحیح اعداد کی تعداد کیا ہے محدود ہے فکس ہے اتنے ہی آتے ہیں اس سے کم اور یا اس سے زیادہ نہیں آتے یہاں پر تین اور دس بھی دو صحیح اعداد ہیں تو ان کے درمیان میں چھے ہی صحیح اعداد آئیں گے تین اور دس کے درمیان میں اس سے کم بھی نہیں آئیں گے اور اس سے زیادہ بھی نہیں آئیں گے تو سیفر اور نفی تین کے درمیان میں دو ہی صحیح اعداد آئیں گے کون سے نفی ایک اور نفی دو یعنی دو صحیح اعداد کے درمیان آنے والے صحیح اعداد کی تعداد محدود ہے تو کیا ناتی قیدات کا بھی حال یہی ہے چلیے ہم دو ناتی قیدات لے کر کے چیک کریں گے تو نفی تین بٹا پانچ اور اسی طرح سے نفی ایک بٹا تین تو ہم نے یہاں پر دو ناتی قیدات لیے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کے درمیان آنے والے ناتی قیدات کی جانچ کریں گے اب اس کے درمیان آنے والے ناتی قیدات کو ہم کس طرح سے معلوم کریں گے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے اس کا نسب نمہ مساوی بنائیں گے تو نصب نور مساوی بنانے کے لئے ظاہر ہے ہمیں اس کا یلسیم لینا پڑتا ہے تو پانچ اور تین کا زوزا فقل کتنا ہوگا پندرہ ہوگا تو یہ اس کو ہم ذرا ڈیٹیل لکھیں گے تو یہ پانچ تین پندرہ تو اوپر بھی ہم تین سے ضرب کریں گے اور یہاں پر بھی پندرہ آنا ہے تو اس کو ہم پانچ پندرہ ہوگا تو اوپر بھی ہم پانچ سے ضرب کریں گے تو اب یہ کتنا ہو گیا نفی نو بٹے پندرہ اور یہ نفی پانچ بٹے پندرہ تو یہاں پر یہ نفی نو بٹے پندرہ اور یہ نفی پانچ بٹے پندرہ ہمیں دو ناتی قیداد حاصل ہو گئے نصب نمہ کو مساوی بنانے کے بعد اس کے درمیان آنے والے ناتی قیداد کو ہم دیکھیں گے تو نفی پانچ بٹے پندرہ اس کے بعد جو آئے گا نفی چھ بٹا پندرہ نفی سات بٹا پندرہ نفی آٹ بٹا پندرہ اور اسی طرح سے نفی نو بٹا پندرہ تو یہاں پر کتنے ناتی قیداد آئے بیچ میں تین ناتی قیداد آئے نفی چھ بٹے پندرہ نفی سات بٹے پندرہ نفی آٹ بٹے پندرہ تو یہاں پر ان دو ناتی قیداد کے درمیان میں یہاں پر تین ناتی قیداد آئے تو کیا صرف تین ہی آتے ہیں کیا اس سے زیادہ آ سکتے ہیں چلیے ہم اس کو مزید آگے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اب ہم یہاں پر کیا کریں گے وہی تین بٹا نفی تین بٹا پانچ وہی دو ناتی قیداد ہم پھر لیں گے تو نفی تین بٹا پانچ اور اسی طرح سے نفی ایک بٹا تین وہی ناتی قیداد کو ہم یہاں پر لے رہے ہیں اب ہم اس کا نسب نمہ کیا کریں گے زوزہ فکر لے کر کہ ہم نے یہاں پر اس کا نسب نمہ کو مساوی بنایا تھا تو اب ہم یہاں پر اس سے جو زیادہ بڑا عدد لے کر کہ ہم اس کے نسب نمہ کو مساوی بنائیں گے تو اب یہاں پر ہم نے پندرہ لیا تو اب ہم نسب نمہ میں تیس لے کر کے دیکھیں گے دونوں کے نسب نمہ کو تیس بنا کر کے ہم دیکھیں گے کیونکہ پانچ اور تین کیا ہے یہ دونوں کیا ہے تیس کے جزوے ضربی میں آتے ہیں مجھترک جزوے ضربی میں آتا ہے پانچ بھی تیس کم جزوے ضربی ہے اور اسی طرح سے تین بھی تیس کا جزوے ضربی ہے تو ہم نسب نمہ کو تیس یہاں پر لیں گے تو پانچ کو کسے ضرب کرنا ہوگا پانچ چھے تیس تو اوپر بھی چھے سے ہم ضرب کریں گے اسی طرح سے نفی ایک بٹا تین ہے تو تین دس تیس ہوگا تو اوپر بھی ہم دس سے ضرب کریں گے تو یہ کتنا ہوگا اب یہاں پر یہ نفی چھے تین اٹھارہ بٹے پانچ چھے تیس اور یہ نفی دس بٹا تیس تو اب یہاں پر ان کے درمیان جو ناتی قیداد آئیں گے تو نفی دس بٹا تیس کے بعد میں کیا ہوگا نفی گیارہ بٹا تیس نفی بارہ بٹا تیس نفی تیرہ بٹا تیس نفی چودہ بٹا تیس نفی پندرہ بٹا тیس اسی طرح سے نفی سولہ بٹا تیس نفی سترہ بٹا تیس اور یہ نفی اٹھارہ بٹا تیس تو یہاں پر آنے والے ناتی قیدات کتنے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات تو یہاں پر دو ناتی قیدات کے درمیان میں سات ناتی قیدات آئے پہلے ہم نے یہاں پر تین ناتی قیدات کو معلوم کیا اب یہاں پر سات ناتی قیدات ہم نے یہاں پر معلوم کیا اسی طرح سے اگر ہم نصب نمہ کو جتنا بڑھاتے جائیں گے اتنے ہمیں ناتی قیدات کی تعداد زیادہ ہوگی یعنی اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ دو ناتی قیدات کے درمیان ہم لا محدود ناتی قیدات کو معلوم کر سکتے ہیں دو ناتی قیدات کے درمیان لا محدود ناتی قیدات لا محدود ناتی قیدات معلوم کر سکتے ہیں یہ آپ لے سکتے ہیں اگر اس کا ہم نصب نمہ نوود لے رہے ہیں ساٹھ لے رہے ہیں یا نوود لے رہے ہیں یا ایک سو بیس لے رہے ہیں تو جتنا نصب نمہ ہم بڑھاتے جائیں گے مسابی نصب نمہ تو اتنے ناتی قیدات کے درمیان آنے والے ناتی قیدات کی تعداد کیا ہوگی زیادہ ہوگی تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ دو ناتی قیدات کے درمیان لا محدود ناتی قیدات معلوم کر سکتے ہیں یعنی دو ناتی قیدات کے درمیان لا محدود ناتی قیدات ہو سکتے ہیں تو ہم ان کو معلوم کر سکتے ہیں تو صحیح قیدات کے متعلق ایسا نہیں تھا دو صحیح قیدات کے درمیان میں آنے والے صحیح قیدات کی تعداد محدود تھی جبکہ دو ناتی قیدات کے درمیان آنے والے ناتی قیدات کی تعداد کی تعداد کیا ہے لا محدود ہے چلی آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر اب ایک مثال ہم لیتے ہیں نفی دو اور نفی ایک کے درمیان نفی دو اور نفی ایک کے درمیان تین ناتک اعداد کی فہرست بنائیے تین ناتک اعداد کی فہرست بنائیے تو نفی دو اور نفی ایک کے درمیان ناتک اعداد کو معلوم کرنے کے لئے ہم یہاں پر سب سے پہلے ان ناتک عیداد کو نصب نمع میں یہاں پر کہہ لیں گے ہم نصب نمع اس کا پانچ لیں گے تو نفی ایک کا نصب نمع پانچ کب ہو سکتا ہے جب ہم اس کو اس صورت میں لکھیں گے یعنی نفی پانچ بٹا پانچ اگر اس کو مختصر کریں گے تو نفی ایک ہی آئے گا اسی طرح سے نفی دو کو ہم نصب نمع پانچ کی صورت میں کس طرح سے لکھ سکتے ہیں تو اس کے نصب نمع میں پانچ کب آئے گا جب اوپر نفی دس ہوگا یعنی نفی دس بٹا پانچ پانچ ایک پانچ پانچ دو دس تو یہ نفی دو ہوگا تو یہاں پر نصب نمع بھی مساہ بھی ہو گیا تو نفی پانچ بٹا پانچ اور نفی دس بٹا پانچ تو یہ نفی پانچ بٹا پانچ تو اس کے بعد جو ناتک عدد آئے گا نفی چھ بٹا پانچ نفی سات بٹا پانچ اسی طرح سے نفی آٹ بٹا پانچ نفی نو بٹا پانچ اور یہ نفی دس بٹا پانچ تو ہمیں تین معلوم کرنا تھا تو ہمیں تین سے زیادہ ناتی قیداد معلوم ہو گئے تو ہمیں کم سے کم تین چاہیے زیادہ سے زیادہ جتنے بھی آ سکتے ہیں چلے گا مگر کم سے کم تین ناتی قیداد ہمیں چاہیے تو اس طرح سے نفی ایک یعنی پانچ بٹا پانچ اور آخر میں کہہ یہ نفی دو تو نفی ایک اور نفی دو کے درمیان میں یہاں پر ہمیں کتنے چار ناتی قیداد حاصل ہو گئے ٹھیک ہے تو اس کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں اس کے درمیان علامت بھی ہم لکھ سکتے ہیں کیونکہ نسب نوہ مساوی ہونے پر اوپر کے قیداد کا اگر ہم موازنہ کریں گے تو نفی پانچ نفی چھے سے بڑا ہے نفی چھے نفی سات سے بڑا ہے نفی سات نفی آٹھ سے بڑا ہے تو اس طرح سے نفی ایک اور نفی دو کے درمیان میں ہم نے ناتی قیداد معلوم کیے تو یہاں پر اور ایک مثال اگر ہم لیں گے تو یہاں پر ناتی قیداد دیے گئے ہیں ہمیں نفی ایک بڑا تین نفی دو بڑا چھے نفی تین بڑا نو نفی چار بڑا بارہ تو یہاں پر اس پیٹرن کو مکمل کرنا ہے یعنی آگے کے چار ناتی قیداد کو ہمیں یہاں پر لکھنا ہے تو اس کو ہم کس طرح سے لکھیں گے تو نفی ایک بڑا تین اس کو ہم ادھر حل کریں گے تو نفی ایک بڑا تین کو اگر ہم شمار کنندہ اور نصب نوہ کو ایک ہی عدد سے یعنی دو بڑا دو سے ضرب کریں گے تو یہ کتنا ہوگا نفی دو بڑا چھے یعنی دوسرا ہمیں ناتی قیداد یہاں پر حاصل ہو گیا پھر نفی ایک بڑا تین کو اگر ہم تین بڑا تین سے ضرب کریں گے تو یہ نفی تین بڑا نو دوسرا ناتی قیداد ہمیں یہاں پر حاصل ہو گیا اسی طرح سے نفی ایک بڑا تین کو اگر ہم چار بڑا چار سے ضرب کریں گے تو یہ نفی چار بڑے بارہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آگے ہمیں کن عیدہ سے ضرب کر کے ہم آگے کا پیٹرن مکمل کر سکتے ہیں تو نفی ایک بڑا تین کو ہم پانچ بٹے پانچ سے ضرب کریں گے اسی طرح سے نفی ایک بٹا تین کو چھ بٹا چھے سے ضرب کریں گے تو یہ نفی پانچ بٹا پندرہ ہوگا اگلا جو ناتی قدد ہوگا نفی پانچ بٹا پندرہ اسی طرح سے نفی چھ بٹا اٹھارہ اگر ہم مزید یہاں پر حل کریں گے تو نفی ایک بٹا تین کو سات بٹا سات سے ضرب کریں گے تو نفی سات بٹا اکیس اسی طرح سے نفی ایک بٹا تین کو اگر ہم آٹھ بٹا آٹھ سے ضرب کریں گے تو نفی آٹھ بٹا چوبیس تو پیٹرن آگے کس طرح سے مکمل ہوتا ہے نفی چھ بٹا اٹھارہ اس کے بعد نفی سات بٹا اکیس اور آخر میں جو آئے گا آہ نفی آٹھ بٹا چوبیس تو اس طرح سے یہ پیٹرن آہ مکمل ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ سبق کا پہلا پارٹ یہیں پر مکمل ہوتا ہے اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوست و احباب میں سہلیوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی ہمارے ان ویڈیو سے استفادہ کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے چینل پر ہونے والی ہر نئی اپلوڈ سے متعلق آپ باخبر رہ سکیں تھانکس فور واشنگ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ